جی ایم سید کون تھے؟ جی ایم سید جس کا اصل نام گلام مرتضیٰ تھا وہ بیسوی صدی کے ایک نامر سندھی کومپرست اور سیاسی رہنما تھے جس کی پیدائش اولی ٹوئنٹیتھ سنجری یعنی انیس سو چار میں سندھ کے شہر سن میں ہوتی ہے وہ اپنی شروعاتی تعلیم بھی وہی سے پڑھاتے ہیں یہ سچ ہے کہ جی ایم سید روایتی تعلیم کے لحاظ سے اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جی ایم سید اپنی سیاسی بصیرت اور سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے پورے برے سگیر میں جانے جاتے تھے وہ اس لئے بھی جانے جاتے ہیں کہ اس کی ساٹھ سے زیادہ مختلف جنریز پر لکھی کے کتابوں کے مصنف ہیں اس کی شخصیت اس لئے بھی پپولرائز ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک چوتھائی زندگی سلاکوں کی پیچھے گزارتے ہیں جی ایم سید بہت چھوٹی یعنی سولہ سال کی عمر میں اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کرتے ہیں اور پھر خلافت تحریک میں سا لینے کے ساتھ ساتھ پورے برے سگیر کی سیاسی حلچل پر چھائے رہتے ہیں پھر وہ چاہے سندھ کی بمبئی پریزیڈنسی اسی الہدگی کی بات ہو چاہے سندھی مزدوروں کے ساتھ ہونے والے نائنسوفیوں کے خلاف ایک مضبوط آواز بننے کی بات ہو جی ایم سید سر فیرس نظر آتے ہیں اور انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننے کے بعد بھی وہ اپنی ساسی جدوجت جاری رکھتے ہیں جی ایم سید کو جدید سندھی کمپرستی کا بھانی بھی تصور کیا جاتا ہے اور یوں اس نے سیپریٹ سندھی شنافت، زبان، ثقافت اور تاریخی ورثے کے تافز کے لیے جنگ کرتے ہیں جی ایم سید نہ صرف سندھی شنافتی بقا کی بات کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے اندر بچنے والی دوسری قوموں کی شنافتی بقا کے سوال کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جس کا اہم ثبوت بن یونٹ جیسی اسکیم پر خلاف ایک منظم تحریک چلانا تھا جی ایم سید ایک وہ سندھی سیاسی رہنما تھے جس نے نہ صرف سندھ کو سیاسی اور معاشی محاذوں پر پروٹیکٹ کیا بلکہ ثقافتی اور عدبی برچوں پر بھی سندھ کی نمائد کی کرتے نظر آتے ہیں جی ایم سید ایک بہت سندھی سیاسی رہنما تھے جس نے پاکستان کے اندر آنے والے سب ہی آمروں کو خلاف دٹکے کھڑے رہے ہیں پھر وہ آمر چاہے ایوب اور یہیہ کی شکل میں ہو چاہے وہ ڈکٹیٹر، زیا اور اس کی باقیات کے صورت میں کیوں نہ ہو جی ایم سید سب کے خلاف ایک منظم سیاسی جدوجہت کرتے ہیں اور یوں اپنی پوری زندگی سندھ کی شناک، زبان اور ثقافت کی بگاہ میں وقت کرنے کے بعد سندھ کے شہر کراچی میں انہیں سپچان لے میں وہ اپنے زندگی کی آخری سا سنے ایم سا سنے